ناظرین نیا سال شروع ہو چکا ہے اور نیا سال میں کئی لوگ پورے سال کے لیے کئی حداف مقرر کرتے ہیں نیا سال میں وزن کو کم کرنا ایک عام سا حداف ہوتا ہے تاہم سال کے صرف پہلے ہفتے میں سخت ڈائٹنگ اور ورزش کرنے سے صحت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اب وقت ہے نیا سال میں کچھ ایسے حداف سیٹ کرنے کا جن سے آپ کی صحت پر مجموعی طور پر بہترین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے سال پر کن چیزوں پر دیان دینا چاہیے نیند کو ترجیح دیں نیند کا مایار اور مقدار دونوں ہماری صحت پر اثرات مرتب کرتے ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے دل کی بیماریوں، ڈپریشن اور مٹاپے جیسی کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں لہذا اس سال کے آغاز میں نیند کو فوقیت دینے کا عظم کریں اور ایسی حکمت عملی بنائیں جسے آپ بھرپور نیند کر سکیں بیٹھیں کم چلیں زیادہ بیٹھ کر کام کرنے سے سستی پیدا ہوتی ہے بہت دیر بیٹھنے کے باعث صحت پر مزر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں لہذا دوہزار چوبیس میں ایسا شیڈول بنائیں جسے آپ زیادہ دیر چل پھر سکیں ہر ایک گھنٹے بعد پانچ منٹوں کے لیے چہل قدمی تو لازمی کریں ہر روز مراقبہ کریں سن دوہزار چوبیس میں آپ کو مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کرنے کے فوائد مکمل دور پر معلوم ہونے چاہیے مراقبہ کرنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اپنے بارے میں پتا چلتا ہے جبکہ منفی جذبات کم ہونے کے ساتھ ساتھ بلک پریشر میں بھی کمی آتی ہے اپنے آپ پر توجہ دیں وقت نکالنے سے ذہنی صحت میں بہتری آتی ہے اور جسمانی صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی جسمانی سرگرمی کے ذریعے بھی خود پر توجہ دی جا سکتی ہے ضروری نہیں ہے آپ جن میں گھنٹوں گزاریں بلکہ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں ڈائٹنگ چھوڑ کر صحت مند گزائیں کھائیں آپ سخت ڈائٹنگ بہت جلدی تارک کر سکتے ہیں کیونکہ سخت ڈائٹ عمومی طور پر کم وقت میں جلدی نتیجہ دیتی ہے تاہم بہت سی پابندیوں کے باعث اس سخت ڈائٹ پر عمل نہیں کیا جا سکتا اسی وجہ سے اس سال آپ گھر سے پکے ہوئے خالص اور صحت مند کانوں پر توجہ دیں یہ صحت کو مجموعی طور پر بہتر رکھنے کا سادہ لیکن پائدار طریقہ ہے دوہزار چوبیس میں صحت مند کانوں کے ساتھ رشتہ قائم کریں تاکہ آپ کا دماغ اور جسم صحت مند رہے دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل شراز انکو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے